پنجاب اور سندھ کے بعد وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی آن لائن ٹیکسی سرویسز کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے یکم فروری کو ڈپٹی کمیشنر اسلام آباد کی حکم کے بعد سیکریٹری ٹرانسپورٹ آتھارٹی جواد مزفر نے کاروائی کر کے کریم اور سٹی کیب کے ساتھ منسلک دس نتجی گاریوں کو بطور ٹیکسی استعمال کرنے پر پکڑ لیا ہے جو بھی موٹر وہیکل آرڈینس کی خلاف ورزی کرتا پایا جا رہا ہے تو اس کے خلاف ہم نے یہاں پہ پھر کاروائی شروع کی ہے اس میں یہ ہے کہ جو بھی کمپنیاں یا جو بھی گھاڑیاں جو پرائیوٹلی جو ٹیکسی کے طور پر چل رہی ہیں اور جو ہماری جو پرویزن ہیں اس کو فلفل نہیں کر رہی ہیں تو ان جنرل ہم سب کے خلاف جو ہے کاروائی کر رہی ہیں انتظامیہ کی کاروائی کے بعد ٹیکسی سرویس استعمال کرنے والے بھی تھوڑے پریشان ہوئے تاہم شہریوں کا کہنا ہے کہ ایسی سرویس محفوظ ہے لیکن انہیں ریجسٹر بھی ہونا چاہیے آن لائن ٹیکسی سرویس کا نظام پاکستان میں کچھ نیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ حکومت نے پہلے تو اجازت دی مگر اب کہتی ہے کہ پرائیویٹ گاڑی کو بطور ٹیکسی استعمال کرنا جرم ہے اور ریجسٹر کرا کر ہی وہ ٹیکسی کے طور پر چلا سکیں گے دوسری جانب مزید داخلہ چودری نصار نے آن لائن ٹیکسی سرویس کے خلاف کریک ڈاؤن کا نوٹس لیتے ہوئے جب ڈی کمیشنر اسلام آباد سے رپورٹ طلب کر لی ہے کیمرامین منشاہ رنگ علی کے ساتھ فیض پراچہ 92 نیوز اسلام آباد